بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ رشید رابی کی کہانی اللہمہ رشید رابی کی زبانی یہ حق ہے اور حق یہی ہے ہم میں میں زمین ہے ہم میں اماری ہے ہم میں سلمانی ہے ہم میں بوزری ہے ہم ابن عبد پیخان ہے ہم دو شہادتین ہے ہم محمد ابن مکی ہے ہم شہیدہ سالس ہے ہم محمد تقیق قضوینی ہے ہم خانین اللہ عشیس پری ہے ہم ہے شاعری اگر جزر پیغمبری ہے تو خطابت بھی کار پیغمبرہ سے کم نہیں خطابت کا فند انسان کی طرح عظیم اور قدیم ہے آج ہمارے عہد میں خطابت کی عظمت کا دوسرا نام اللہمہ رشید رابی تسلیم کیا گیا اللہمہ کی ہماجہت اور ہمگیر شخصیت دراصل خطابت کے ایک منفرد مکتب کی علامت ہے ان کی ہشت پہلو شخصیت میں ایسے جوہر یکجہ تھے جو شاز و نادر ہی دیکھنے میں آتے ہیں ان کے ذہن کی وسطوں نے جلال و جمال کو اس طرح فروغ دیا کہ خطابت کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی اس نئی دنیا کی سیر اتنی سحرافری ہے کہ سماتوں کو اظہار و علاق کے ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ذہن پرسش کے بجائے پرستش کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ ہزار شیوگی اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے ایک عمر کوکنی کے بعد پوری دیانت کے ساتھ اپنے خون جگر کو حدیع سمات کیا ان سے پہلے جراحت جان کی یہ گلکاریاں ایوانِ خطابت کی دیواروں پر ناپیت تھی قائدِ آزم اور بہدریار جنگ جیسی ہستیوں کے دوش بدوش مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اس کوچے میں قدم رکھنے والا اور خلیفہ عبدالحکیم سید ابوبکر شہابِ عریزی نظمِ طبع طبائی اور علامہ سید شبتِ حسن جیسے اساتذہ سے فیضیاب ہونے والا اپنے اسلوب اور پیرائے اظہار کے باعث ملت اسلامیہ میں یگانِ روزگاہ ٹھہرائے گیا خطابت کے سمندر میں مغرب و مشق کے فکری دھاروں کا وہ سنگم ہے جس سے تبہرِ علمی کا ایک سیلِ روان امنٹا نظر آتا ہے اور روانی اس بلا کی کہ خود اپنے ساتھ سننواروں کو بہت دور تک بہائے لیے جاتی ہے یہ بہاؤ لہجے کے اتار چرہاؤ کا مرہنِ منت نہیں قرآنِ حکیم سے استنباد پر بھرپور قدرت کا نتیجہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقریر گوئے افکارِ عالیہ کی تقدیر بن گئی ہے تصرفِ شیری کا وہ کمال کے ایسی مثال ہنوز نایاف تصور کی گئی فصفہِ تاریخ کا ایسا حکیمانہ ادراک کہ ذہنوں میں اسرار و معنی کے دریچے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور ان دریچوں سے آفاقی فکر کی روشنی دلوں کو منور کرتی چلی جاتی ہے واقعِ کربلا کی تفسیر کے لیے جدید اور عالمی موضوعات کے کوہ گران کو آبِ روان بنا دینا انہی کا حصہ تھا وہ خطابت کی ایسی سلطنت تھے جس میں آورد نہیں بلکہ آمد ہی آمد کی کار فرمائی نظر آتی تھی انیس کے ہاں جو فصاحت ہے وہ ان کے لیے مشلِ سخن اور دبیر کے ہاں جو بلاغت ہے وہ ان کے قصرِ خطابت میں شمِ تکلم کی حیثیت رکھتی تھی ملتِ اسلامیہ نے ایسا خطیب شاید ہی پیدا کیا ہو جس کی مقبولیتِ عامہ برے صغیر جنوبی ایشیا سے نکل کر مشرقِ وسطہ، افریقہ، یورپ اور امریکہ تک اپنا یکساں اثر و نفوس رکھتی ہے ان مجالس کو آفاقی سطح پر لانے میں علامہ کی شخصیت، اولیت کے منصب پر فائز ہے اور محمدی ٹیپ بینک کے برادرم حادی اسکری نے آمد الناس کے استفادے کے لیے بارہ سو سے زائد شاہکار تقریروں کو پیش کر کے ایک موثر وسیلے کا فریضہ انجام دیا ہے حضرت علامہ رشیر علامہ قامہ کی تقریر سے چند اقتباسات خالق دینہ ہال انیس سو تہتر آٹھ محرم پاکستان میں اپنی آمد کے متعلق تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عزیزان محترم یہ عمر میرے لیے بڑا ہی شاہ اور تکلیف دہتا کہ کامل دیئیس سال خالق دینہ ہال کی ان مجلسوں میں تقریر کرنے کے بعد میری علالت نے اس سال مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کی خدمت کے قابل یہاں نہ رہ سکا سب سے پہلے قائد آدم مرہوم نے اپنی زندگی کے دوران انیس سو سیتالیس میں تقسیم ہندو پاکستان کے بعد فوراں مجھے یہاں طلب کیا تھا اور کراچی میں میرے لیے قیام کے واسطے کارٹن ہوتیل میں کچھ کمرے لے لیے گئے تھے مجھ سے یہ قاہش کی گئی تھی کہ میں امیر المومنین کا خط جو ملک اشتر کے نام ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں چنانچہ میں نے یہیں یہ کام شروع کیا اتفاقا وہ مہینہ سفر کا تھا اور شاید پانچویں یا چھٹی تاریخ تھی کہ ان مجالس کے بنا رکنے والے عزیز سید محمد دسکری صاحب میرے پاس کارٹن ہوتیل آئے انہوں نے مجھ سے قاہش کی کہ میں چہلوں کی مجلسیں یہاں پر ہوں اگر کہ میرا پرگرام گمبئی کا تھا لیکن میں ان کی قاہش کو نہ ٹار سکا انیس سو سوئیتالیس میں میں نے دس تقریریں اسی خالق دنہال میں دس سفر سے بیس سفر تک کی اس کے بعد میں ہندوستان چلا گیا انچاس میں جو ہی آیا پھر مجلسیں شروع ہوئیں اور عزیز صاحب نے اسی تعلق خاطر سے پھر دعوت دی اور میں نے اس کو خبول کیا بہرحال تئیس برس مسلسل گزر گئے ایک اور جگہ پر آپ نے بیان کیا ہے سب سے پہلے یہ عمر ہے کہ گلشتہ اکیس برس میں ہم نے جس طرح سے پاکستان میں زندگی بسر کی ہے وہ خود گواہ ہے کہ ہم کس قدر صلح و آشتی کے ساتھ کس قدر حسن و رواداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں اس دور میں تقسیم ہندو پاکستان کے بعد اگر ہماری مصروفیت کچھ رہی ہے تو یہی رہی ہے کہ محرم آتے رہے ہم نے مجلسیں کی ہم نے ماتم کیا ہم نے جلوس نکالے اور ہم نے ایام اعظا کو اپنی روایتوں کے ساتھ منانے کی کوشش کی اس دور میں حکومت کے وہ شعبے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہماری اطلاعات کو پہنچائیں گواہ ہیں کہ کوئی ایسی کتاب کوئی ایسی تصنیم کوئی ایسی تقریر کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوئی کہ جس میں ہم نے کسی کی توہین کی ہو ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ تمام مسلم فرقے کسی مرکب پر متحد رہیں اور ہماری مجلسیں گواہ ہیں کہ مختلف مکاتیبِ فکر کے احباب پٹیل پارک خالف نحال خاردر اور ایرانیان میں جمع ہوتے رہے ہیں میں اس طویل عرصے میں کسی ایسی واقعے سے آشنا نہیں ہوں کہ جہاں کوئی ذمہ دار یہ کہے کہ شیعوں نے یہ کتاب لکھ کر ہمارا دل لکھایا یا وہ تقریر کی اور اس سے ہم کو تقلیر ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا واقعہ کبھی رونما ہوا ہے اگر کبھی کوئی وقت آیا بھی تو میں نے خصوصیت سے یہی طریقہ فکر اختیار کیا کہ اس کی اطلاع جمدار آدمیوں کو دے دی جائے اور وہ غور کریں کہ کیا ہونا چاہیے ملت پاکستان کا اجہاد بقائے مملکت پاکستان کے لئے ضروری ہے اور وہ لوگ جو مملکت پاکستان کے دشمن ہیں وہ لوگ جو مملکت پاکستان کی بقا نہیں جاتے وہ لوگ جو حکومت سے باہر رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے تعلقات صدر سے خراب ہیں ان کی تنہا کوششی ہے کہ پھر قوارہ نہ فساد ہو جائے لیکن مجھے یقین ہے کہ کراچی کی حد تک کراچی کے حکام غافل نہیں ہیں انیس سو بہتر پندرہ رمضان المبارک اپنے دولت قدر پر تقریر کرتے ہوئے وسیعت کا اعلان فرماتے ہیں آج رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ ہے اور یہ ایک ہزار تین سو بیانوے ہجری ہے جس کے ختم کے لئے تین مہینے اور باقی رہ جاتے ہیں میرے لئے آج آغاز تقریر میں چند دقیقے خود اپنی ذات کے لئے محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس لئے کہ میری تقریبا ساری تقریریں شریف صاحب کے پاس ٹیپ کی ہوئی ہیں اس ایم شریف اور میرے عزیز دوست منور ابباد صاحب ایڈوکیٹ کو جب فرصت ملے وہ میری طرف سے ایک اتھارٹی لیٹر شریف صاحب کو دیں گے کہ تقریروں کے سلسلے میں ٹیپ کی حد تک ساری دنیا میں جہاں کہیں سے مطالبہ ہو ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں ان ٹیپ کی نقل کریں اور جس طرح سے چاہیں اس کو مختلف مقامات پہ بھیجیں اس لئے کہ اس وقت امریکہ یورپ ڈیوڑا جنہ من تو موسیقی 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 دوران وہ کتابت پائے تکمیل کو پہنچ چکی اور اب وہ کتابیں پریس کو جا رہی ہیں اس سلسلے میں میں اپنے عزیز دوست منور ابباد صاحب ایڈوکیٹ سے اس عمر کے قاہش کروں گا کہ ہز ہائنس قائر پور کی صدارت میں گویا مولانا عقیل ترابی تاہا ترابی اور سلمان ترابی یہ تین بچوں کو میرے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ ہز ہائنس کے نگرانی میں ان کتابوں کو ایڈٹ کیا کریں فیلحال یہ کتابیں گیارہ ہیں جو لکھی جا چکی ہیں اور اہم ترین مسائل پر مشتمل ہیں اور پھر ان سب کے علاوہ جو میں نے ایک عجیب محنت کی ہے وہ یہ کہ جیسے اگر آج کی تقریر میں مجھے کوئی بات اہم محسوس ہوئی تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے اس کو اسی وقت جا کر قلم بن کر لیا ہے ایک کشکول کی صورت میں اس کی بھی دو جلدیں تیار ہیں یہ محاضرات کے نام سے ہیں اور ان ساری کتابوں کو ہز ہائنس دیکھ چکے ہیں آج میں اس موقف میں ہوں کہ میں اپنے صحیح علمی کاوشوں کا اعلان کروں ایک ہزار تین سو چھبیس ہجری میرا سن ولادت ہے اور یہ ایک ہزار تین سو بیانوے کو میں گزار چکا ہوں چھسٹھویں سال قتم ہو چکا ہے سین سٹھویں سال کے آغاز میں ہوں دویدن رفتن استادن نشستن سب سے گزر چکا ہوں اب خفتن کی منزل ہے اور اس کے بعد ایک ہی منزل رہ جاتی ہے اس لیے میں نے ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں میں نے اپنے لیے یہ طرح کیا ہو کہ میرے ذاتی مفادات کیا ہیں میں نے ہمیشہ ذاتی مفادات کو آپ پر اور آپ کی زندگی پر اور آپ کی ترقی پر قربان کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کبھی کچھ نہیں چاہا انشاءاللہ کچھ نہیں چاہوں گا لیکن جو آپ چاہتے ہیں انہیں بعض احباب یہ چاہتے تھے کہ یہ کام تحریر کی صورت میں آ جائے وہ ناعمائد نہ ہو وہ کام ہو چکا اور تقریباً محرم میں ہم کوشش سمرکی کر رہے ہیں کہ بے شرط حیات اگر میں نہ رہوں اور اگر میں نہ رہوں تو ظاہر ہے کہ جیسا آپ تیار کر دیں گے جن کو اختیار دیا گیا ہے وہ یہ کام کریں گے تو یہ وجہ بتلانے کی صرف یہی تھی کہ تقریروں کی حد تک اور ٹیپس کی نشو اشاعت کی حد تک حیثم شریف کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ اختیار اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ میری تقریروں کو کوئی کتابی صورت میں نقل نہ کرے بغیر اس کمیٹی کی اجازت کے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر اور ہوتی ہے کتاب اور ہمیں یہ یاد رکھئے تقریر اور ہوتی ہے کتاب اور ہوتی ہے کبھی کبھی تقریر میں ایک اشارہ ایک جملے کا کام کر جاتا ہے جس کو کتاب برداشت نہیں کرتی کتاب میں لکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا گیا اور کیا مدعا تھا اس لیے ٹیپس کو الک کیا گیا ہے کتاب سے اور تحریروں سے آپ بقائے دائمی کے لیے فنافل حسین ہو رہے تھے مجلس کا موضوع ہے قعدل دینہ ہال سو اڑسٹھ نمی محرم کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں زمانہ شاہد ہے کہ آپ نے زندگی میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہا ایک موقع پر اشارت فرماتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو ذرا بلان سطح سے سوچنا پڑتا ہے اور پھر جب رشید ترابی کسی مسئلے پر بول رہا ہو تو اتنا جان لیجئے کہ یہ ضمیر بکا ہوا نہیں آئے میں نے کبھی اپنے متعلق آج تک اس تیز برس کے عرصے میں ممبر پر نہیں کہا ہے خدا قدو سے لم یدلو لا یدال کی خسم میں نے آج تک کبھی اپنے لیے ممبر پر نہیں کہا ہے میں نے بہت کچھ سنا ہے مگر میں نے صبر کیا ہے ایک بات یاد رکھئے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی قوت مجھے اب تک تو قریب نہ سکی میں حیدر آباد تکن میں زندگی بگزار کے آیا ہوں جہاں وزارت دی جا رہی تھی میں نے اس کو قبول نہیں کیا یہاں آپ کا صدر بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا میں نے شکرا دیا عمر کے آخری حصے میں انتہائی علالت کے باوجود چہلم کی نشتر پارک انیس سو تہتر کی مجیس میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں عزیزان محترم میں آپ کی دعاوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کل جب میں امراض قلب کے دعا خانے میں پڑا ہوا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میری ساری زندگی میں کبھی میں نے محرم کی دسمی اور سفر کی بیتنی تاریخ کو ناغا نہیں کیا ہے یہ میری محرومی ہوگی کہ میں رہوں میں آہستہ آہستہ کہلتے ہوئے لفت تک آیا اور بغیر اپنے معالدین کی اجازت کے میں اپنی موٹر میں بیٹھ گیا اور یہاں سے آکے میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ دو باتیں تھیں جن کی بنا پھر میں مجبوراں باہر آ رہا ہوں ایک تو یہ کہ مجھے سیدو شہدہ سے شرم آئی مجھے ہجاب آیا کہ اگر میں بول رہا ہوں تو اسی بولتے ہوئے کیوں نہ دن اپنان حوالے کر دوں اور کیوں نہ اس کا موقع دوں کہ یہیں سب کچھ ہو جائے دوسری بات جس نے مجبور کیا یہاں ہمیں پر وہ مختلف خطوط تھے جو ہندوستان سے آئے اور وہ تھے جنگی فیدیوں کے خطوط جو میرے نام تھے اور جس کی کاتیاں اس روح میرے جیب میں موجود ہیں قومی مسائل پر اللامہ گفتگو فرماتے تو انداز بیان کچھ اس طرح ہوتا اقتدار کا مطالبہ نہیں ہے وزارتوں کا مطالبہ نہیں ہے دین و دیانت کے نام پر مذہبی حقوق کے مطالبات ہیں اور اگر کوئی قوم اس کے مذہبی حقوق سے محروم کر دی جا رہی ہے تو پھر عدل و داد پر حرف آئے گا تیرہ سو تریاسی سے میرا مطالبہ ہے ساد پر عزب لڑ گئے میرے پاس ان تقریبوں سے ٹیٹ موجود ہے کہ میں نے دینیات کو کیوں ضروری جانا اگر ایک تقریل کا خلاصہ کاش مجھے پوری طرح سے یاد آجائے میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پاس چار کتابیں ہیں کافی ملہ یحضور تہذیب استفسار کافی میں ہمارے پاس سولہ ہزار ایک سو ننیام احادیث ہیں ملہ یادور میں ہمارے پاس نو ہزار چمالیس حادیث ہیں تہذیب میں ہمارے پاس تیرہ ہزار لا سو پچاس حادیث ہیں استفسار میں ہمارے پاس پانچ ہزار پانچ سو گیارہ حادیث ہیں اور امین المومنین سے لے کے امام حسن اسکری تک چھے سو سات کتابیں ہمارے پاس لکھی گئی ہیں ہر حادیث اس کو شروع کیا ہے ہر کتاب کو لکھا ہے کہ ہم سے ہمارے پدر گرامی نے ان سے ان کے پدر گرامی نے اور ان سے جناب رسالت میں یہ فرمایا ہے اور ایک کم از کم اتنے مجموعے کو تو دنیا پر ہے ایک اور جگہ پر آپ نے بیان کیا ہے اکیس میں رمضان تھی اٹھارہ انیس بیس تینوں دن جناح نے گاندی سے باتیں کی بمبئی میں اور اکیس کی صبح کو جب گاندی کی موٹر آئی تو جناح نے اپنے آدمی کو کہل آیا کہ کہ دو کہ آج علی کی شہادت کا دن میں بات نہیں کرتا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تمام اراؤکین ہندوستان سے بلوائے گئے حکومت برطانیہ کی طرف سے سرکاری دعوت نامہ بینکوٹ کا ایشو ہوا قائد اعظم نے لکھ دیا آج محرم کی دسمی تاریخ ہے میں نہیں آوں گا حکومت نے معذرت کی اور پورے بینکوٹ کو بدل دیا گیا فقط اکیلے کو نہیں بلکہ سب سے کہا گیا کہ ہم کسی اور وقت کریں گے حکومت کا قائم کرنے والا پاکستان کا بنانے والا تو اشرہ محرم کا یہ قیال کرے اور وہ جو آ کے پاکستان سے ٹکڑے توڑ کے کھانا چاہتے ہیں ان کی زندگی کا یہ حال اللہ مام مرحوم ذکر اہل بیعت کے حوالے سے لوگوں کو محبت کی طرف معدد کی طرف ولایت کی طرف امامت کی طرف دین کی طرف بلاتے تھے حنفی رہو اور آؤ شافعی رہو اور آؤ مالکی رہو اور آؤ حملی رہو اور آؤ اس لیے کہ اہل بیعت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے وہاں امام اعظم بھی جاتے تھے امام مالک بھی جاتے تھے ساری عمر انہوں نے اتحاد بین المسلمین کی علمبرداری کی فرائض انجام نہیں کہ انہوں نے میرے مطالبے کو چھاپا بلکہ انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا اور یہ جملہ میری ساری زندگی کی واحد تمنا ہے ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلیویجن کارپریشن کو مشورہ دیں گے کہ مسلمانوں کی قاہشوں کا احترام کرے اب اس کے بعد کا جملہ یہ سمجھنا بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ یہ دن محض کسی ایک طبقے کے لیے اہمیت رکھتا ہے حسین کسی ایک طبقے کے نہیں پوری ملت اسلامی آگے ان کے خطاب میں ہر مسلک ہر فقہ اور ہر مکتب خیال کے لوگ شریک ہوتے تھے یہ ساری مجلسیں انہی کے لیے ہیں یہ حسین کا ذکر بھی انہی کے لیے ہے یہ ماتم رونا چیقنا یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے اسی رسول کو پہچن وانے کے لیے ہے اگر رسول کو دنیا پہچان لیتی حسین شہید نہیں ہوتی میرے دوست محترم دوست مولانا مستی محمد شفی اکاروی تشریف لے جائے اور دوسرے علماء جائے حضرت مولانا احتشام اللہ تشریف لے جائے تقریر کریں کوئی جائے کوئی مسلمان عالم جائے مگر شام غریبا ہو ماضی اور یادگار ماضی کس کو یاد نہیں آتا اپنی زبانی اپنے ماضی کے اور آخ الٹتے ہوئے نظام حیدراباد دکن نواب میر عثمان علی خان مرہوم کی چہلوم کی مجلس انیس سو سٹھ میں ارشاد فرماتے ہیں سکتا اس وقت باہر میکرو فون کے یہ بیالی تعلیف ورس پہلے کی تقریر یں وہاں ایسے موقع پہ جبکہ میں نے فضائل کو ختم بھی نہیں کیا تھا ایک مطلبہ دور سے چیخ نے لگے کہ خواب بیان ہو خواب آنے واحد میں تقریر کو روز کر میں سارے تاریخ اسلام سرکار رسالت ماں کو سر پہ خواب پہ ہی بھولی ہے اور خواب میں ایک شیشہ ہے اور یہ کرتے ہیں امی سلمہ بھائین کی خبر پھوش کے آرہ بہت روئے بہت روئے سر سے ٹوپی پھینک دی وہاں طریقہ تھا کہ جب گریہ غالب ہوتا سر سے ٹوپی پھیک دے اور صاحب زادوں سے کہتے اشارے سے ٹوپی پھیک دو وزیر آدم مہار دکشن پرشاد موجود تھے ان سے ان کی ٹوپی اتروا دی ان سے کہا کہ نکال دو یہ ٹوپی خدا فرن نظامی پر رہنا سر ہو گئے خدا فرن نظامی نے اپنے رسالے میں پورا واقعہ رسالے رسالے اس سو سرسٹ ارشادات نبوی کا موقف آل ابقات کے فرزند جلیل سرکار سعید الملت کی آمد پر مارٹن روڈ کے ازار خانے میں آپ نے ان کے بعد اپنے شیخ اجازہ کے حوالے سے ایک حدیث کے سلسلے کو بیان فرما یا میں اپنے سلسلے تقریر میں ایک حدیث مگر چونکہ اتفاقا سرکار سعید الملت کیا تشریف فرما ہے کہ ان کے سلسلے رواب کو پرتبو کروں اتفاقا چونکہ ان کے مشایق اجازہ میں حقر میں بہت حضور آ رہے ہیں کہ جو میرے شیخ اجازہ بھی ہیں اور مجھے ناغ ہے ان کے اس نزبت کے عطا کرنے پر سرکار سعید الملت اپنی روایتوں کو نقل کرتے ہیں آغا محمد محسن تہرانی سے جو صاحب عزریا جن کا سن ستیانوی برس نجح میں سرکار سعید الملت روایت کرتے ہیں شیخ بزرگ تہرانی سے جن کا نام محمد محسن روایت کرتے ہیں محمد حسین نوری تبرسی محمد حسین نوری صاحب مستدر اور ان کا سن وفات ہے تیرہ سو دن وہ روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انساری سے جن کا سن وفات ہے بارہ سو اکیس یعنی آپ یہ نہ قیال کریں کہ میں کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں اپنے دور تک نہیں لے جاؤں گا میں گزشتہ مرتبہ جو آپ کے سامنے سنت پہی تھی وہ حاشم بہرانی سے ایک اور راستے سے ہم کلینی تک پہنچے تھے اب ہم مجلس ہی محمد اکنے پاک خمی تک اس لیے میں تھوڑی دور تک تاریخ بیان کروں اس کے بعد سنت کو سنت اکھنے اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں ملہ احمد نراقی سے ملہ احمد نراقی سے ان کا سنت وفات ملہ احمد نراقی روایت کرتے ہیں مہدی بحر الولوم روایت مہدی بحر الولوم روایت کرتے ہیں پاکر پہدہانی سے انہیں دعو ستاد الولوم جو آخر حادی حر ان کا سن وفات ہے بارہ سو آٹھا وہ ریوائید کرتے ہیں اپنے پدرے گرامی اکمل بہتازی جان کا سن وفات ہے ایو ابیس جان's اور وہ ریوائید کرتے ہیں ملächlich مجلسی سے جان کا سن وفات جانہ سو جانہ اے 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 یہ یادشنی کی باتیں ہیں حادثیت زور گئے بغیر تاکہ آپ پہ مجلسی کا سن وفات یاد رہ جائے جان اس ملللہ باقر مجلسی سے وہ ریوائید کرتے ہیں اب یہاں تک آپ سن چکے اب اس کے بعد زیادہ وقت ملوں ملہ باقر مجلسی روایت کرتے ہیں ملہ تقیہ مجلسی سے اپنے پدر اگرانی سے تقیہ مجلسی روایت کرتے ہیں شیق بہاودین عاملی سے وہ روایت کرتے ہیں حسین ابن عبدالسمت سے حسین ابن عبدالسمت روایت کرتے ہیں عبدالعلی عالی عمیسی سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن دعود جزینی سے محمد ابن دعود جزینی روایت کرتے ہیں زیاو تین عالی سے جو پہنے ہیں شہید اول کے وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر اگرامی محمد ابن مکی شہید اول سے وہ روایت کرتے ہیں فحول محققین اللہ میں ہلی کے دیکھے سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر اگرامی اللہ میں ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد محقق ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں فقعہ ابن ماد شوٹی سے اور وہ روایت کرتے ہیں فقعہ ابن شادہوں امی سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو الحسن تبرسی سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو علی توسی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ محمد ابن حسن توسی شیط طائفہ صاحب تہدیب و استفسار سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت شیط مفیق سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن علی جب نے پاپوہ ہے امی سے یہ میں رفتہ نہیں تھا اس مقام پر مجھے تو معصوم تک جانا ہے مگر یہ مقام بہت اہم ہے محمد ابن علی جب نے پاپوہ ہے امی نے اکدیب روایت کی اس منزل پر اکدیب روایت تھا اور وہ روایت بہت یام ہے اور وہ روایت کرتے ہیں اگر ایک نام لے رہا ہوں میں ایک ہی نام لے رہا ہوں انہوں نے روایت کی حمزت بن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن سید ابن علی ابن حسین ابن علی جب نے انطالب سید جیسا حافظہ اور جیسا علم مستحضر علامہ رشید ترابی مرہوم کی ذات اگرامی میں یگجا کر دیا گیا تھا وہ آپ اپنی مثال تھا آیت اللہ لزمہ حضرت مہدی حکیم کی غیر متوقع آمد پر آپ نے ایک حدیث کے سلسلہ روایت پر مسلسل گفتگو کی اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے موضوع پر انتیسویں محرم انیس سو ستر میں امام بارگاہ رزویہ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں آغاز تقریر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ذرکار حجت السلام آیت اللہ مہدی تبا تباہی کی تشیب آوری ہمارے لئے باعث صدف دخار ہے اور آج اس مجلس میں ان کا آنا میں تو کچھ عجیب حیثہ محسوس کر رہا ہوں یہ امام حسن کی اولاد سے ہیں تبا تبا یہ گھرانا ہے حسنی سعداد کا اور حسنی سعداد نے جو خدمتیں انجام دی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تاریخ پر اس کو خبور نہ ہوگا اس گھرانے کے اکثر بزرگ اسلام کے جید ترین علماء گزرے ہیں اور انہوں نے سلسلہ فکر کو مسلسل رکھا ہے مسلسل رکھا ہے آپ معاف کریں گے دو چار دقیقے اگر آج اسی طرح سے ذکر میں گزر جائیں ایک بات کہہ دوں کہ ہم کبھی اپنی فکر میں غیر مسلسل نہیں رہے ہم اپنی فکر میں کبھی غیر مربوط نہیں رہے قدالت میں کشم ہز حضرت آیت اللہ قدر اردو حرمی زنم مجبوری من کے ملحظمی فرمائی دلان کہ انہا ہما اردو دان ہستان غیر اردو ہیچ نمی دانا میں یہ اردو کر رہا تھا کہ آج جبکہ ہم اپنے تسلسل فکر کے ساتھ آگے باہے ہیں تو ایک مرتبہ یہ واضح کر دیں کہ ہمارا سلسل فکر کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہم مسلسل ہیں کانٹینویٹی بھی ہے کانسسٹنسی بھی ہے یعنی تسلسل بھی ہے اور ہم آہنگی بھی ہے تسلسل کا یہ عالم ہے جس کا نام لیتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث کو ایک حدیث کو نقل کروں اس سے پہلے بھی کبھی میں نے اس طرح سے گفتوب کی تھی آج تو مجھے افتخار ہے شرف ہے کہ ادھرانے کے لیے میں اس چیز کو پیش کروں سرکار مہدی طبع طبعی پرزند ہے آیت اللہ محسن حکیم طبع طبعی کے جن کی بلادت تیرہ سو چھے ہجری میں ہوئی ہزار سے سدو شش اور عید فطر کو پیدا ہوئے ہیں عید کا دن تھا ماہ مبارک رمضان کی کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے محسن حکیم طبع طبعی آیت اللہ العظمان شاگرد ہیں اور نقل کرتے ہیں روایت کو اپنے شیخ اجازہ مرزا نائنی سے جن کا سن وفات تیرہ سو پچپن ہے مرزا نائنی روایت کرتے ہیں تمام اپنے احادیث کے سلسلے کو سرکار مرزا بزرگ سامر رہتے جن کا سن وفات تیرہ سو بارہ ہے سرکار مرزا روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انسائی سے جن کا سن وفات بارہ دو اکیاتی ہے شیخ مرتضی انساری روایت کرتے ہیں ملہ احمد نراقی سے ملہ احمد نراقی روایت کرتے ہیں مرزا مہدی بحرالعلوم تبتبائی سے مرزا مہدی بحرالعلوم تبتبائی روایت کرتے ہیں علام باقر بہبہانی سے وہ روایت کرتے ہیں اکمل بہبہانی سے وہ روایت کرتے ہیں ملہ باقر مجلسی سے وہ روایت کرتے ہیں ملہ تقی مجلسی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد بہاوتین عاملی سے بہاوتین عاملی روایت کرتے ہیں اپنے والد حسین ابن عبدالسمد عاملی سے وہ روایت کرتے ہیں شہید سانی زین الدین سے وہ روایت کرتے ہیں عبدالعالی میسی سے وہ روایت کرتے ہیں داہود جزینی سے وہ روایت کرتے ہیں علی شہید اول کے بیٹے سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مکی شہید اول سے وہ روایت کرتے ہیں فقر المحققین محمد ابن علامہ ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے فدر گرامی علامہ ہلی سے علامہ ہلی روایت کرتے ہیں اپنے استاد محقق ہلی سے محقق ہلی روایت کرتے ہیں اپنے استاد ابن فہد ہلی سے وہ روایت کرتے ہیں فقار ابن معد موسوی سے وہ روایت کرتے ہیں شازان ابن جبرائیل خمی سے وہ روایت کرتے ہیں ابو الفضل حسن تبرسی سے وہ روایت کرتے ہیں ابو علی توسی سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ الطائفہ محمد حسن توسی صاحب تہذیب استفسار سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ مفید سے وہ روایت کرتے ہیں شیخ صدوق سے شیخ صدوق روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی علی صدوق سے وہ روایت کرتے ہیں علی ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم اندہ حاشم سے وہ روایت کرتے ہیں ریہ اندہ شبید سے کہ امام رضا نے فرمایا امام رضا روایت کرتے ہیں امام موسیٰ بن جعفر سے امام موسیٰ بن جعفر روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے امام باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے امام زین العابدین روایت کرتے ہیں حسین ابن علی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نانا نے میرے باپ کو دیکھ کے کہا یا علی انت المثل العلا تو ایک اعلی مثال ہے ولہ المثل العلا یہ امام الرضا ہے اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں میں اس روایت کو ایک ادنا طالب ان کی حیثیت سے سرکار حکیم سے روایت کرتا ہوں اس لئے ایک اجازہ روایت میرے پاس ان سے بھی ہے اور میں اس سلسلے کو اپنے لئے بائی سے نجات سمجھتا ہوں تو اب آپ نے دیکھا آج وہ مقدس ہستی ہم میں موجود ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کو گوسا دے دے تو گویاں معصوم کے ہاتھ کو گوسا دے دے میرنیس کے ست سالہ یادگار کے موقع پر آپ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا میرنیس نے فرزند رسول کی آنکھوں کی تعریف کیے اور محضر تعریف جیسا کہ میں نے عد کیا کہ یہ سال شروع ہو رہا ہے ان کی ست سالہ یادگار کو لیے ہوئے بھی اچھا ہے کہ اردو عدق کے اس محسن کو اس دور میں کم اکم بنیاں پریاد کریں جیسا کہ حسین کی آنکھیں کہتے ہیں آنکھوں کو کہیے آئین تو آئین خطا ہے یہ فردے نکیوں ہو ساکھ کہ نور خدا ہے یہ ہے سب کو چشمداش کہ چشمیں آتا ہے یہ بیمار خود پس سب کے مرس کی دمائیت پر خوش ہے جان کی جو ان پر کپی گیا دیکھا نگاہ نت سے جس کو وہ جی گیا حسین کی آنکھیں جاکہ یہ ترپن صفت بیان کی یعنی اس نے ترپن احسان بھی حیاء بھی مروت بھی قہر بھی خودباد بھی حیات بھی عمرت بھی زہر بھی دینہ بھی نکتہ سانج بھی دانائے دہر بھی تصنیم بھی کو بیش بھی کوثر کی نہر بھی سر شرم سے چھکائے ہیں نرگس ریاض میں جنت سواد میں ید بیضہ بیاض سر شرم سے چھکائے ہیں نرگس ریاض میں جنت سواد میں ید بیضہ بیاض میں آہو شکارو تیرو کمادارو شکیر گیر خوشیارو نکتہ سندو سقن فہم دل پیزیر مہا دور رہا خوشیارو نکتہ سندو سقن فہم دل پیزیر قبضے میں عبروں کی کمانے امی جا کہتی پورے دو دل پرے دو دل آوے دو دے ندیر کہتے ہیں منزل تھی چھکے مصرے کی کہ جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو جس سادہ دل کو نا خندہ بھی اگر ہو تو صاحب سواد ہو سوادہ بھی اگر ہو سوادہ بھی اگر ہو زہد لقاو صاحب ان کیاو تنازو شرم جینو قرام فابو سر فراب حق بینو پاک باغو حق بینو پاک باغو خدا سازو سر فراب بیدارو داگ دیدو خون بارو غم تراث گردن جا پھر یہ قعبہ ایمہ کا توف ہے بس اے انیس بس نظر بچ کا خوف ہے گردن کے پھر یہ قعبہ ایمہ کا توف ہے بس اے انیس یہ پورے انیس کے تمام دفاتر میں یہ صرف ایک ہی مقام ہے کہ مرسیہ کے درمیان میں ہنیس نے اپنے تخلص کا کام سے کام لیا تہذیبِ ازاداری کے حوالے سے مرسیہ گوشوارہ نوحہ خان حضرات اور سلام پہنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کس طبو پریدو ختم ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر بار زیادہ ہو مگر چند باتیں جس کا مطالعہ میں نے پہیا تھا کہ کچھ مسائل ہیں ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے ان مجلسوں میں ہوتا یہ ہے جیسا کہ اعلان کیا بھی ہمارے اسی میکروفون سے اعلان کرنے والے بزرگ نے کہ مرسیہ پڑھے جائیں گے سلام پڑھے جائیں گے نوحہ پڑھے جائیں گے ماتم نوحہ تو میں یہ چاہتا تھا جو چیز مسلسل صورت عمل میں ہے یعنی مرسیہ نوحہ سلام تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان مرسیوں کی ان سلاموں کی ان نوحوں کی تعداد میں بھی کہیں سے اضافہ ہو رہا ہے یعنی کیا ہمارے مرسیہ وہ حضرات اس بات کے لئے آمادہ ہیں کہ جو مرسیہ اس وقت عدبی اعتبار سے کہے جا رہے ہیں اور جو ہر حال میں ممضوع ہیں ان مرسیوں کے علاوہ سترہ اکتھارہ بند کے وہ مرسیے بھی کہے جا سکتے ہیں جو ہمارے مرسیقانوں کے لئے ممت و معامن ثابت ہو ایک علمی مسئلہ ہے اس کی ضرورت اس لئے ضرورت کہ جو عدد کے لئے مرسیہ کہا گیا ہے سو بند کا معلوم نہیں اس کو پھر پڑھنے والا کپڑھے گا آپ نے تو سنا دیا آپ نے تو سنا دیا من مرسی مگر پھر اس کو سننے والا پھر پڑھنے والا کپڑھے گا نہیں معلوم اور اگر نہیں آپ نے مرسیہ کہے کہ سوکان کے حوالے کیا مرسیہ خان کے حوالے کیا تو حیات مل گئی زندگی مل گئی جب تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا عیسال سواب کا ایک مستقل امتظام رہے گا اس لئے مختصر مرسیوں کی ہم کو ضرورت ہمارے پاس کا زقیرہ اگرچہ پرانا نہیں ہے اس میں ہمیشہ تازگیر ہے لیکن جو سواب حاصل کرنا چاہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ عدد نوازی کے علاوہ اپنے مرسیوں کو علمی سطح پر پہنچانے کے علاوہ مجلس کی بھی قدمت کرے ہمارے مرسیقان حضرات کے زخیرے میں حلافہ کرے ہمارے پاس واقعی طور پر یا تو یہ کام ہو رشید طبیر حنیر ہون تعشق کے مرسیوں سے کوئی انتخاب کرے اور سترہ بن اٹھارہ بن ان حضرات کے حوالے کیے جائیں یا پھر یہ کہ تازہ مرسیے کہے میں نے اس دور میں دیکھا کہ مرسیہ کو حضرات نے حضرت علی اکبر حضرت حرد حضرت عونو محمد حضرت عبو الفضل اور سید شہدہ کے لئے یا آگے ورکے زیادہ سے زیادہ جناب زینب کے مگر اس کے علاوہ بھی دور مرسیہ چاہیے حالِ قوفہ میں مرسیہ چاہیے سفرِ شام کا مرسیہ چاہیے زندانِ شام کے مرسیہ چاہیے شہزادی سکینہ کے متعلق مرسیہ چاہیے مگر ہم نے دیکھا کہ ابھی اس طرف توجہ نہیں اگر یہ آواز میری پہنچ سکتی ہے شہرہ تک تو ان کو اب مقتصر مقتصر مرسیوں پر بلکل اسی طرح نوحے نوحوں کے متعلق کچھ عجیب و غریب خیال یہ ہو رہا ہے کہ باقی ان پر نظر شانک اس وقت کہ اس میں کچھ ہماری محبت ہماری معرفت ہمارا علم اور پھر غم کا لحاظ عدب کا لحاظ اب بہت ضروری ہو گیا ہے ہند مراتم بہت لادم ہے نوحے میں اس لیے کہ یہ نوحے گھر میں بھی ہیں راستوں پر بھی ہیں تو ایسے موقع پر وہ نوحے جو راستے پر ہیں اور وہ نوحے جو ان مجلسوں میں ہیں ان کا ایک مقام ہونا چاہیے ان کی ایک جگہ ہونی چاہیے تاکہ سننے والا اس نوحے کو سن کر بے اختیار اس کی آنسوں میں آنسو آ جائیں نوحے کی تعریف یہ کہ سننے والا روح ہو اور یہی حال سلام کا ہے قسمہ مقتصر یہ ہے کہ مرسیقان حضرات کا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے یا تو پھر شورہ بڑے بڑے مشہور شورہ کا انتخاب پیش کریں اور انتخاب ایک جگہ کر دیں یا نہیں تو پھر تازہ سلام کہیں دیں تازہ نوحے کہیں تازہ مرسیقیں کہیں بڑی شدید ہوا ایک اچھے بولنے والے کی زندگی تک بڑی مجلسیں ہیں جہاں وہ زندگی قتم ہو گئی پھر وہ دورے کی مجلسیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مجلسیں ایک گھر سے دوسرے گھر دوسرے گھر تیسرے گھر تک انسان روتے ہو جاتا ہے اور حق آزا آزا کرتا ہے وہاں ذاکر ہی ہوتا وہاں فروسکان ہوتا ہے ایک موقع پر اشارت فرماتے ہیں جس قدر ہو سکے انیس کی ربائیاں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یاد دینا اچھی لڑکی یاد دینا ان کو سمجھائیں سمجھانا بھی آپ کا کام اس لیے کہ بلاہر تو فصاحت کا دریہ ہے جو اُبل رہا ہے خطاب کو ایجاز کی منزلوں میں لے جانا علامہ رشید ترابی کا ایک بڑا کارنامہ ہے ایسا کارنامہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا تاہل تاہل چلنے والے صوفہ کا مزہ کیا لوٹیں گے وہ کیسے فروان چڑھے گا جس کا کوئی بتاہ نہیں یہ میری زندگی ہے ہر فکرِ خداگاہ کی منزل ہے ترابی کہنے کو ہیں مجذوب نصوفی نولی اپنے دولت قدے پر ایک شیری نشست کے دوران اپنے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں ایک کاش رشید اس کے پنگ سے کچھ اور ہی عالم ہو جاتا جو امم میں زمان ہلتی ہے دلے کہا انہا لیلہ پہچان لو رشید ترابی ہے میرا نام ایک درپہ زندگی ہے میری دربدر نہیں اس کہانی کے اقتطام پر ہماری آپ سے وہی درخواست ہوگی جس کی خواہش کا اظہار علامہ مرہوم نے آپ سے کیا تھا میں آپ کو زحمت دی اب اس سے زیادہ مجھے صلاحیت نہیں ہے اس لیے میری قامیوں کو میری کتاہیوں کو بحل کیجئے اور اگر میں نہ رہوں تو کبھی کبھی ایک سورہ فاتحہ تو یاد دیجئے میں آپ کو ڈھونڈایا ہوں امکان کی حدوں تک اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور ایک سلسلہ ہے فرزدق ہوں دیبل ہوں محتشم کاشی ہوں انیس ہوں دبیر ہوں جب تک ذکر محمد دعار محمد ہے یہ لوگ باقی رہیں گے میرا یقین ہے علامہ رشید ترابی بھی اس عظیم الشان صف میں ایک نمائی جگہ پر تشریف فرماؤں گے